مصنع دلے کے توابع کبھی کبھار لائے جاتے ہیں ان توابع کے لانے میں کیا نکات ہوتے ہیں یہ ہم پڑھ رہے تھے سب سے پہلے آپ نے وصف کے بارے میں پڑھا کہ کبھی کبھار مصنع دلے کا وصف لائے جاتا ہے اس لیے کہ وہ وصف اس کے معنی کو بیان کرنے والا ہوتا ہے یا وصف مخصص ہوتا ہے مصنع دلے میں تخصیص پیدا کرتا ہے یا وہ مدہ کے لئے ذکر ہوتا ہے یا ذم کے لئے اور کبھی تاقید کے لئے ذکر ہوتا ہے اس کے بعد تاقید کے نکات پڑھے آپ نے کہ تاقید مصنع دلے کی لائے جاتی ہے تقریر کے لئے یعنی اس کو سامع کے ذہن میں پختہ کرنے کے لئے یا مجاز کے وہم کو دور کرنے کے لئے یا غلطی کے وہم کو دور کرنے کے لئے یا آدم شمول کے وہم کو دور کرنے کے لئے اس کے بعد کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ کبھی کبھار مصنع دلے کے لئے عادف بیان لائے جاتا ہے عادف بیان اس کی وضاحت کے لئے بسم مختصم بھی ہی ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہو جیسے قدیم صدیقو کا خالدن تو صدیقو کا معتوفن علیہ ہے اور خالد اس کے لئے عادف بیان ہے تو اس نے صدیق کے اندر وہی کئی احتمال تھے کہ ہو سکتا ہے آپ کا ساتھی بکر مراد ہو یا عمر مراد ہو یا خالد مراد ہو تو آگے خالد کے لفظ نے آ کر اس کی وضاحت کر دی کہ یہ صدیق سے کون مراد ہے خالد مراد ہے تو صاحب کتاب نے کیا ذکر کیا بھئی ماتین نے کہ مجھ سے دلے کے لئے اچھے بیان لائے جاتا ہے اس کی وضاحت کے لئے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دوسرے اسم کا اول سے زیادہ واضح ہونا ضروری ہے تو علامت افتازانی نے اس کو رد کیا اور بتلایا کہ بھئی ضروری نہیں کہ ثانی اول سے زیادہ اوضح ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے ملنے کی وجہ سے کیا حاصل ہو رہی ہو توضیح حاصل ہو رہی ہو گئی اور دوسری بات مصنف نے کی تھی کہ اس میں مختص کے ساتھ لائے جاتا ہے واضح بیان کو علامت افتازانی نے اس کو بھی رد کیا کہ اس میں مختص کے ساتھ ہی نہیں لائے جاتا بلکہ کبھی غیر اس میں مختص کے ساتھ بھی لائے جاتا ہے تیسرا اعتراض یہ کیا کہ انہوں نے کہا عجف بیان جو ہے کس لئے ہوگا وضاحت کے لئے ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی ہمیشہ وضاحت کے لئے نہیں ہوگا بلکہ کبھی کبھار مدہ کے لئے بھی اس کو ذکر کیا جائے گا اور میں نے بتلایا تھا کہ بھئی جواب ان تینوں کا کیا ہے کہ مصنف نے جو بات کی وہ اکثر یا اغلبی ہے کلی بات نہیں کی بھئی اس کے بعد بدل کے نکاز پڑے تھے کہ بدل کو لائے جاتا ہے زیادت تقریر کے لئے کس کے لئے زیادت تقریر کے لئے یہاں پر بتلایا تھا علامت افتازانی نے آپ کو کہ یا تو یہ اضافت المستر الالمفعول ہے کیونکہ زیادت وہی سیغہ جو مستر کے لئے استعمال ہوتا ہے وہی حاصل بالمستر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو اگر زیادت کے وہی مستری معنی مراد لیں تو پھر اس صورت میں اضافت ہے مستر کی کس کی طرف مفعول کی طرف بھئی زیادتی کرنا یہ زیادتی کرنا فیل کس کا ہے متقلم کا اور زیادتی کس چیز کی کر رہا ہے تقریر کی بھئی تو یہ کیا ہے مفعول ہے تو لزیادتی تقریر یہ اضافت ہوئی زیادت کی کس کی طرف مفعول کی طرف یا یہ زیادت جو ہے مستر کے بجائے اس کو اگر حاصل مل مستر بنائیں تو پھر اس صورت میں یہ اضافت بیانی ہوگی اضافت بیانی وہ ہے جس میں مضافلے بیان ہوا کرتا ہے مضاف کا تو وہ زیادتی کیا چیز ہے وہ زیادتی تقریر ہے بھئی تو بدل لائے جاتا ہے زیادتی کے لیے اور وہ زیادتی کیا ہے تقریر ہے تقریر اور علامت افتادانی نے آپ کو یہ بتلایا کہ یہ صاحب مفتح کی عادت ہے وہ تفنن کرتے ہیں عبارت کے اندر تفنن کا کیا معنی ہے ایک ہی بات دو یا تین مرتبہ ہے تو اس کو ہر مرتبہ الگ انداز سے تعبیر کیا جائے تو یہی بات تعقید کے اندر آئی تھی تو وہاں انہوں نے صرف فلی تقریر کہا اور یہاں بدل میں بھی وہی بات آئی تو پھر فلی زیادتی تقریر کہا عبارت کو بدل دیا تھوڑا سا لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں یہ باریک نکتے سے خالی نہیں ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ یہاں اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ یہاں پر یہ تقریر جو ہے اصل مقصود نہیں ہے بلکہ یہ ایک زیادت ہے زائد چیز ہے مولانا کیا ہے زیادتی تقریر یہ تقریر کیا ہے زائد چیز ہے کیونکہ بدل کو تقریر کے لئے نہیں لائے گیا اصل مقصود تو یہ تھا کہ بدل ہی مقصود تھا اس کو تو ذکر کرنا ہی تھا مبدل منہو جو تھا اس کو تو بطور تمہید کے ویسے ذکر کیا آگے اصل مقصود کون ہے بدل ہے تو وہ تو مقصود ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا ہاں تبعاً تاقید بھی تقریر بھی آگئی اس لئے کہ ایک چیز جب پہلے ذکر ہو چکی اور دوبارہ ذکر ہو تو اس کی وجہ سے کیا جائے گی زیادتیں تقریر حاصل ہو جائے گی بھئی جبکہ تاقید کے اندر غرض ہی تقریر ہوا کرتی تھی بھئی ایک لفظ کی آپ تاقید لاتے ہیں وہاں غرض ہی کیا ہوا کرتی ہے تقریر بھئی اس کو پختہ کرنا جیسے آپ جائنی اخوکا تو اخوکا یہ مبدل منہو ہوا اور زیادن اس سے کیا ہوا بدل ہوا تو یہ بدل الکل ہوا کیونکہ جو اخوکا کی ذات ہے زیاد کی بھی بیعینی ہی اسی ذات پر زیاد بھی دلالت کر رہا ہے اور دیکھئے ایک مرتبہ وہ ذات اخوکا کے ساتھ ذکر ہوئی اور دوسری مرتبہ زیاد کے لفظ کے ساتھ ذکر ہوئی تو دو مرتبہ جب ایک چیز ذکر ہو گئی تو کیا آگئی زیادتیں تقریر آگئی تو کہتے ہیں وَيَحْصُلُتْ تَقْرِيرُ بِالتَّقْرِيرُ تو تقریر آگئی کسی وجہ سے تقرار کی وجہ سے وَجَأَنِ الْقَوْمُ أَكْسَرُهُمْ یہ ملانا بدل الباز ہے بدل کی آپ نے چار قسمیں پڑھی ایک بدل القل ہے جس میں ثانی کی ذات وہی عبیعینی ہی وہی اول کی ذات ہوتی ہے ایک بدل الباز ہے جس میں ثانی اول کا کیا ہوتا ہے باز ہوتا ہے جز ہوتا ہے جی تو جَأَنِ الْقَوْمُ أَكْسَرُهُمْ آئی میرے پاس قوم یعنی ان کے اکثر آئے تو یہ اکثر ہم یہ بدل الباز ہے بھئی الْقَوْمُ دَئِدِدْ وہ تو صادق آرہا تھا پورے ساری جماعت پر اور اکثر کیا ہے اس کا باز ہے بھئی دیکھئے میں کہتا ہوں خامسہ والے تو یہ اب سارے خامسہ والے ہیں تو ان میں سے جو اکثر ہیں وہ بھی خامسہ میں شامل ہیں یا وہ خارج ہیں بھئی وہ بھی وہ جو اکثر ہیں کچھ کو نکال کر باقی سارے وہ بھی تو جز ہیں خامسہ والے میں ان میں داخل ہیں بھئی تو یہاں پہ جب قوم کہا اس کے بعد تو یہ اکثر اس کا جز ہے مالانا مالانا فِي بَدَلُ الْبَازُ بھئی بھئی بھال کی زاد کیا ہو مطالق ہو بھال کی زاد کے اور مبدل منہو میں اشارہ کچھ نہ کچھ اشارہ ہو رہا ہو بھال کی طرف مبدل منہو میں اشارہ ہو رہا ہو بھال کی طرف اشارہ ہو رہا تو بدل الاجتعمال مارانا وہ ہے کہ مبدل منہو محل نہیں ہوتا وقوع فیل اور قیام فیل کا یہ تاریخ لکھ لیجئے بدل الاجتعمال وہ ہے کہ جہاں مبدل منہو کہ جہاں مبدل منہو محل نہیں ہوتا محل نہیں ہوتا وقوع فیل کا قیام فیل کا وقوع فیل کا اور قیام فیل کا ذہن منتظر رہتا ہے ذہن منتظر رہتا ہے بھئی آپ کیوں نہیں لکھ رہے بھئی جی پینسل قلم کیوں نہیں ہے آپ کے پاس کیسے طالب علم ہو بھئی کبھی ایسا طالب علم ہوتا ہے دیکھا ہے آپ نے جس کے پاس قلم ہی نہ ہو قلم ہر وقت ہونا چاہیے سبق کے علاوہ بھی قلم تو ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے جی کیا لکھا آپ نے بدل الاجتعمال وہ ہوتا ہے مبدل منہو محل نہ ہو وقوع فیل اور قیام فیل کا ذہن منتظر رہتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ ذکر ہو جو فیل کو قبول کرے جو فیل کو قبول کرے جو فیل کو قبول کرے سمجھ میں آیا بھئی تو مبدل منہو بھئی بدل الاجتعمال کی سے کہتے ہیں کہ مبدل منہو محل نہیں ہوتا وقوع فیل اور قیام فیل کا ذہن منتظر رہتا ہے بھئی کوئی ایسا لفظ ذکر ہو جو وقوع فیل کو کیا کرے قبول کرے بھئی دیکھو مثال دیکھئے بھئی وَسُّلِ سُّلِبَ عَامَرٌ صَوْبُهُ چھینَا گیا عمر بھئی عمر محل ہے چھیننے کا جی محل ہی نہیں تو عمر کے آنے کے باوجود جی سُّلِبَ فیل کو قبول نہیں کر رہا ذہن منتظر ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا کلمہ ذکر ہو جو کیا کرے اس فیل کو قبول کر لے تو سَوْبُهُ آگے آکر مانا بدل الاشتمال بنے گا وَبَيَانُ تَقْرِيرِ فِيهِمَا بھئی یہ بات تو واضح ہوئی ایک بات انہوں نے ذاقتہ کیا ذکر کیا نقطہ کیا ہے بدل کو کس لئے لائے جاتا ہے زیادت تقریر کے لئے زیادت تقریر بدل الکل میں تو واضح ہے بھئی ایک ہی چیز دو دفعہ ذکر ہوئی پہلے ایک ذات اخوکہ کے ساتھ ذکر ہوئی پھر وہی ذات زید کے لفت کے ساتھ ذکر ہوئی تو دو دفعہ ذکر ہوئی اور دو دفعہ ذکر ہونے سے کیا آگئی زیادت تقریر بھئی زیادت تقریر آگئی لیکن یہ جَعَنِ الْقَوْمُ اَكْسَرُهُمْ یہ بدل الْبَاد کے اندر کیسے زیادت تقریر آئی یہاں پر زیادت تقریر کیسے آئے بھئی یہاں تو ایک دفعہ قوم ذکر ہے دوسری مرتبہ اکثر ہم ذکر ہے تو اکثر تو ایک مرتبہ ذکر ہوا اور یہاں بھی صوبہ تو ایک مرتبہ ذکر ہوا تو پھر یہاں زیادت تقریر کیسے آئے بھئی دو دفعہ چیز ذکر ہی نہیں ہوئی اب علامہ تفتہ دانی آپ کو بتلائیں گے کہ ان میں بھی بھئی دیکھئے تقریر ہے بھئی کختگی کس طرح ہے دو مرتبہ ذکر ہو رہی ہیں و بیان التقریر فیہما اور بیان تقریر ان دونوں کے اندر یہ ہے کہ ان المطبوع يشتمل علی التابع اجمالا کت مطبوع مشتمل ہوتا ہے تابع پر کس طریقے پر اجمالی طور پر حتی کہ انہو مذکور گویا کہ وہ ہی کیا ہے گویا کہ وہ مذکور ہے اما فی البعض فظاہر بدل البعض کے اندر تو یہ بات ظاہر ہے بھئی جب میں نے کہا جانی القوم اکثرہم اعتراض کیا پڑتا ہے یہاں زیادت تقریر کیسے آئی اکثرہم تو ایک ہی مرتبہ ذکر ہے علامت افتادانی بتلا رہے ہیں نہیں بھئی ایک مرتبہ ذکر نہیں یہی اکثر کیا ہے مولانا قوم کا جز ہے کیا ہے قوم کے باز ہے بھئی قوم کا باز تو اب جب آپ نے القوم کہا تو اس میں اکثر آگئے یا نہیں آئے بھئی ان میں اکثر آگئے اجمالا آگئے مولانا تفصیل کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن اجمالا اجمالا آگئے جب ایک مرتبہ اجمالا آئے دوسری مرتبہ تفصیلا آئے تو کتنی چوہچی ذکر ہوئی بھئی دو مرتبہ ذکر ہوئی تو کیا آگئے زیادت ہے تقریر آگئی بھئی وَأَمَعْفِ الْاِشْتِمَالِ اور باقی بدل الْاِشْتِمَالِ کے اندر بھئی یہاں پر زیادہ سے تقریر کیسے آئی کہتے ہیں یہاں پر وہ تعریف میں نے آپ کو لکھوائی بدل الْاِشْتِمَالِ کی بھئی جب میں نے کہا سولی بھگ آمرون چھینہ گیا عمر عمر محل ہے چھیننے کا بھئی عمر چھیننے کا محل ہی نہیں تو جب عمر چھیننے کا محل ہی نہیں تو ذہن ابھی بھی منتظر ہے کوئی ایسا لفظہ ہے جو کیا کرے وقوع فیل کو قیام فیل کو قبول کرے تو جب میں نے عمرون کہا تو آگے آنے والے کلمے کی طرف اجمالاً اشارہ ہو گیا کیونکہ یہ کلمہ تو وقوع فیل اور قیام فیل کو قبول جب نہیں کر رہا تو لازمی بات ہے آگے آنے والے کلمے کی طرف کیا ہو گیا اشارہ ہو گیا کہ کوئی اور کلمہ آنا چاہیے جو کیا کرے اس فیل کے قیام کو اور اس کے وقوع کو قبول کر لے تو اجمالاً پہلے اشارہ آیا اور پھر آگے اس سے صراحتاً ذکر ہو گیا تو کتنی دفعہ چیز آگئی دو مرتبہ آگئے اور اس کی وجہ سے کیا حاصل ہوئی زیادت ہے تقریر حاصل ہوئی بات سمجھ میں آئی سب کو اس لئے اس کا معنی یہ ہے اَنْ يَشْتَمِلَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ عَلَى الْبَدَلِ کہ مبدل منہو مشتمل ہوتا ہے بدل پر عامرن مشتمل ہے کس پر مولانا سو بہو پر لاکشتی مال الظرفی عَلَى الْمَظْروف اس طرح نہیں جیسے ظرف مظروف پر مشتمل ہوتا ہے برطن اپنے اندر والی چیز پر مشتمل ہوتا ہے بَلْمِنْ حَيْسُ يَقُونُ مُشْعِرًا بِهِ اجمالا بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ اس کی خبر دے رہا ہے اجمالی طور پر کیا کر رہا ہے جب آپ نے کہا سُلِوَ عَمْرُن تو عمر تو فعل کو قبول ہی نہیں کر رہا تو اجمالا اس نے خبر دے دی کہ آگے کیا آ رہا ہے ایک اور کلمہ آنا چاہیے جو اس فعل کو کیا کرے قبول کرے تو اجمالی طور پر اس نے اس کی خبر دے دی متقاضیاں لہو اور اس کا متقاضی ہوا تقاضہ کرنے والا ہوا بِوَجْهِ مَا کسی نہ کسی درجے میں بِحَيْسُ تَبْقَن نَفْسُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ اس طور پر کے نفس باقی رہتا ہے عِنْدَ ذِكْرِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ مُبْدَلْ مِنْهُ کے ذکر کے وقت بھئی جب میں نے سولیبہ عامرون کہا تو ذہن اب بھی کیا ہے باقی ہے متشوقتاً الى ذکر ہی اس حال میں کہ وہ بیتاب ہے اس کے ذکر کی طرف منتظرتاً لہو اور اس کا منتظر ہے بھئی ذہن کیا ہے ابھی بھی منتظر ہے کوئی ایسا لفظ ہے وَبِلْجُمْلَة کہتے ہیں حاصل کلام یہ کہ يَجِبُ أَن يَكُونَ الْمَتْبُوعُ فِيهِ بِحَيْسُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ تَابِعِ کہ مطبوع کا اس کے اندر اس طور پر ہونا ضروری ہے کہ اس کا اطلاع کیا جائے اور ارادہ اس سے تابع کا ہو ارادہ کس کا ہو تابع کا ہو یعنی وہ فعل کو قبول نہ کرے بھئی فعل کو اگر وہ فعل کو قبول کرے گا تو پھر اس کو بدل الاشتماع بنانا صحیح نہیں جیسے مثلاً اسی کی ایک اور مثال میں کہتا ہوں آجبنی زیدن تاجب میں ڈالا مجھے زید نے بھئی ذات زید کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے کسی کو تاجب میں نہیں ڈالتی معلوم ہوا یہ زید کا اللہ سوالانا یہ محل نہیں ہے کس کا قیام ہے فعل کا ذہن ابھی بھی منتظر ہے کوئی ایسی چیز ذکر ہو جو اس فعل کو کیا کر لے قبول کر لے کیونکہ کسی کی ذات کسی مرحیسو ذات کسی کو تاجب میں نہیں ڈالتی بلکہ اس کا کوئی فعل یا اس کا کوئی وصف دوسرے کو کیا کرتا ہے تاجب کے اندر ڈالتا ہے تو آگے میں نے پھر ذکر کر دیا علموہو آجبنی زیدن علموہو تو زید کے آنے کے باوجود ذہن منتظر تھا کہ آگے کوئی اور کلمہ آئے جو اس آجبنی کے فعل کو کیا کر لے قبول کر لے تو اس میں متبوک اس طور پر ہونا ضروری ہے کہ اس کو بولا جائے اور ارادہ کس کا کیا جائے تابع کا کیا جائے یعنی تابع کی طرف ذہن منتظر رہے نَحُ آجبنی زیدن جیسے آپ کہتے ہیں آجبنی اِذَا آجبَكَ علموہو جب کیا کرے مولانا جب اس تعجب میں ڈالے آپ کو اس کا علم بخلاف زربت زیدن آپ کہتے ہیں زربت زیدن حمارہو کیا بنانا چاہتے ہیں اس کو بدل الاشتعمال نہیں بھئی یہ بدل الاشتعمال نہیں بن سکتا اس لئے کہ ذربت زیدن آپ نے کہا اور کیا زید ذرب کو قبول کر رہا یا نہیں کر رہا بھئی زید تو کہہ محل ذرب ہو سکتا ہے یہاں ذہن آگے کسی آنے والے کلمے کا منتظر نہیں رہتا بخلاف زربت زیدن بخلاف زربت زیدن کہ اِذَا زربت حمارہو جب آپ نے اس کے حمار کی پٹائی کی ہو وَلِهَادَ سَرَّحُو اس لئے علماء تصریح کی ہے بِأَنَّ نَحْوَ جَعَنِي زَيْدٌ اَخُوهُ بَدَلُ غَلَطٍ لَا بَدَلُ الْاَشْتِمَالِ کہ جَعَنِي زَيْدٌ اَخُوهُ یہ بدل الغلط ہے بدل الاشتماع نہیں جَعَنِي زَيْدٌ اَخُوهُ جَعَنِي زَيْدٌ اَخُوهُ تو یہاں دیکھئے مجیعت کا اثناد ہوا کس کی طرف زید کی طرف اور کیا مجیعت کو زید قبول کرتا زید مجیعت کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا بھئی زید مجیعت کو قبول کر رہا ہے اب آگے ذہن منتظر ہے کسی اور کلی میں کہا جب منتظر نہیں ہے تو آگے اخوہو کو بدل الاجتعمال بنانا سہی بلکہ یہ بدل الغلط ہوگا کیا ہوگا بدل الغلط ہوگا مولانا یہ دراصل اعتراض کر رہے ہیں رد کر رہے ہیں صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب پر جنہوں نے اس کو کیا قرار دیا ہے بدل الاجتعمال قرار دیا ہے علامہ تفتازانی بتلا رہے ہیں یہ بدل الغلط ہے بدل الاجتعمال نہیں ہے ولہذا صرحو اور اسی وجہ سے تصریح کی ہے بِأَنَّ نَحْوَ جَانِ زَيْدٌ عَقُوهُ بدل غلط لا بدل الاجتعمال کہ جانی زَيْدٌ عَقُوهُ بدل غلط ہے بدل الاجتعمال نہیں کما زعم بعض نحاتی جیسے کہ بعض نحویوں نے گمان کیا ہے یعنی علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالی لَا رَحْمَةً وَاسِعَنَي جانی زَيْدٌ عَقُوكَ زَيْدٌ تو عَقُوكَ کے بعد جب میں زید لایا تو عَقُوكَ کی کیا ہو گئی تفسیر ہو گئی وضاحت ہو گئی میں نے کہا جَانِ الْقَوْمُ اَقْسَرُهُمْ بَئِبْ بَئِنے جب اَقْسَرُهُمْ کہا تو الْقَوْمُ کی کیا ہو گئی تفسیر ہو گئی کہ سارے نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہیں اکثر مراد ہیں سُلِبَ عَامُرٌ صَوْبُهُ جب میں نے عمر کے بعد صَوْبُهُ کہا تو تفسیر ہو گئی کہ عمر نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے اس کا کپڑے مراد ہیں تو یہاں پر والنا ان سب میں وضاحت بھی آ رہی ہے تفسیر بھی آ رہی ہے تو مصنف کو کہتے ہیں یوں کہنا چاہئے تھا فَلِزْزَيَادَتِ تَقْرِيرِ وَلِزَاحِ بدل کو کس لی لائے جاتا ہے زیادتِ تَقْرِير اور اِزَاح کے لیے بھئی وَلَمْ يَتَعَرَّزْ لِبَدَلِ الْغَلَطِ لِأَنَّهُ لَا يَقَوْ فِي فَصِحِ الْقَلَامِ جی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی بدل کی ایک اور چوتھی قسم بھی تو ہے بدل الغلط اس کو تو آپ نے ذکری نہیں کیا نا مصنف نے تو جواب دیرے علامت افتضانی کے بعد فصاحت کی چل رہی ہے مرانا اور بدل الغلط کا سبب غلطی ہوتی ہے آپ نے کہنا تھا زیدن غلطی سے موہ سے عمرن نکل گیا جانی عمرن فوراں پھر کہتے ہیں زیدن جانی عمرن زیدن تو یہ کیا ہے مرانا بدل الغلط ہے اس کا سبب کیا بنا غلطی بنا غلطی تو کہتے ہیں بھئی بدل الغلط کو ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ فصاحت کی بات چل رہی ہے اور فصاحت کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہے بھئی لئنہو لا یقع فی فصیح الکلامی اس لئے کہ بدل الغلط کیا ہے فصیح کلام میں واقعے نہیں ہوتا بھئی لیکن یاد رکھو مرانا بدل الغلط دو قسم پر ہے بھئی ایک بدل الغلط وہ ہے جس کا سبب سبقت لسانی یا نسیان وغیرہ ہوتا ہے بھئی آپ نے کہنا عمر تھا زلطی سے موہ سے کیا نکل گیا زید جانی زیدون پھر فوراں آپ کہتے ہیں عمرون جانی زیدون عمرون یہ اس کا سبب کیا بنا سبقت لسانی یا نسیان اس کا سبب بنا یہ تو فصیح کلام میں استعمال نہیں ہوتا بھئی ہاں ایک اور بدل الغلط بھی ہے جس میں جان بوجھ کر کیا کیا جاتا ہے ایک کلمہ کو ذکر کیا جاتا ہے گویا کہ آپ سے غلطی سے یہ کلمہ ذکر ہوا آپ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ کیا ہے یہ کلمہ غلطی سے ذکر ہوا لیکن اصل مقصد وہاں ہوتا ہے ترقی من الادنہ الیلالعالا بھئی ادنہ سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اعلیٰ کی طرف ترقی کرنا چاہتے ہیں مبالغہ کرنے کے لئے اور اس قسم کا بدل الغلط فصیح کلام میں استعمال ہوتا ہے بھئی مثلا آپ اپنے ممدوح کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کسی شخص کی تعریف کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں جاءنی مثلا جاءنی بدرن شمسن بھئی تو پہلے آپ نے بدر ذکر کیا چاند آیا پھر فورا شمس سورج ذکر کیا بھئی تو بدر کو آپ نے یہ اب یہ بدل الغلط ہوا والا کیا ہوا بدل الغلط لیکن یہاں نسیان یا سبقت لسانی سے یہ غلطی نہیں ہوئی بلکہ آپ نے جان بوچ کر کی ہے کیونکہ آپ ترقی من الادنہ الالہ آلا کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو بدر قرار دیا پھر فورا اس کو چھوڑا کے نہیں بھئی بدر تو معمولی چیز ہے کس کی طرف چلے گئے شمس کے یہ تو سورج ہے بھئی سورج یہ مبالغے کے لئے ہوتا ہے توابے میں سے بھئی توابے کتنے ہیں بھئی پانچ ہیں بھئی وصف کے نکات بھی ذکر ہوئے تاقید کے نکات بھی ذکر ہوئے اتھے بیان کے نکات بھی ذکر ہوئے بدل کے نکات بھی ذکر ہوئے اب مولانا پانچوان تابعہ رہ گیا ماتوف بحرف بھئی کبھی حرف عاطف کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں عاطف کیا کرتے ہیں بھئی عاطف کرتے ہیں تو اب یہ جو ماتوف ہے یہ بھی تابعہ ہے اس کو کسی لائے جاتا ہے آپ کہتے ہیں جانی زید و عمرن آیا میرے پاس زید اور عمر تو یہاں واؤ کے ذریعے آپ نے عاطف کیا بھئی زید پر اور زید چونکہ مرفوع ہے تو ماتوف جو ہے اس کا تابع وہ بھی کیا ہوگا مرفوع ہوگا بھئی تو یہ بھی تابع ہوا کرتا ہے اب اس کے نکات بیان ہوں گے بھئی اور حروف عاطف دس ہیں بھئی سب کے نکات باری باری یہ ذکر کریں گے کہ کس لئے وہاں وغیرہ وہاں کو کس لئے لائے جائے گا سمہ وغیرہ کو دیکھئے بھئی اور باقی عاطف جو ہے اَيْجَالُ الشَّئِ مَاتُوفَنَعَلَى الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ یعنی کسی چیز کا عاطف کسی چیز کو ماتوف کرنا مُسْنَدِ اِلَيْهِ پر فَلِتَفْصِيلِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ کس لئے کیا جاتا ہے مُسْنَدِ اِلَيْهِ تفصیل کے لئے مَا اختصار انساء کس کے اختصار کے بھی کلام مختصر بھی رہے اور مُسْنَدِ اِلَيْهِ کی تفصیل بھی ہو جائے بھئی تفصیل مُسْنَدِ اِلَيْهِ کا کیا معنی تفصیل مُسْنَدِ اِلَيْهِ کا یہ معنی کہ آپ مُسْنَدِ اِلَيْهِ مُسْنَدِ اِلَيْهِ کے ہر فرد کو اس کے خاص نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں مصنع دلے کے ہر فرد کو بھئی آپ کے پاس زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے اب اسی بات کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جہانی رجلانی میرے پاس دو آدمی آئے تھے بات آپ کی اب بھی صحیح ہے لیکن کیا مصنع دلے کی تفصیل ہوئی ہر ایک کا پتہ چلا کہ وہ رجلان کون تھے بھئی یہ پتہ نہیں لیکن جب آپ نے کہا جہانی زیدن و عمرن اب کیا آگئے مولانا اب تفصیل مصنع دلے مصنع دلے کی تفصیل آگئی اس کے ہر ایک کو اس کے خاص نام سے ذکر کر دیا کہ یہ دونوں افراد کیا ہیں میرے پاس آئے تھے بھئی سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی اور اختصار بھی ہوا مولانا اس کے بجائے تو یہاں جہا کو آپ ایک ہی مرتبہ لے کر آئے اگر حرف عطف کے بغیر کہتے یا دو دفعہ لاتے تو پھر اختصار نہ ہوتا جیسے جہانی زیدن وجہانی عمرن تو یہاں دیکھو اس کے اندر بھی کیا ہے مصنع دلے کی تفصیل ہے کہ آنے والے کون کون ہیں زید بھی ہے اور عمر بھی ہے لیکن اختصار اختصار نہیں ہے بھئی فَلِتَفْصِيلِ الْمُسْنَدِي لَيْهِ مَا اَفْتِصَارِنَّ حُجَاعَنِي زَيْدٌ وَعْمَرٌ آئے میرے پاس زید اور عمر فَإِنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا لِلْفَاعِلِ بِأَنَّهُ وَزَيْدٌ وَعْمَرٌ اس کے اندر جو ہے فائل کی تفصیل ہے کہ وہ کون ہیں بھئی زید ہیں اور عمر ہیں مِنْ غَيْرِ دَلَالَتِنَ عَلَى تَفْصِيلِ تو یہاں مولانا مسند علی کی تفصیل ہے مسند کی تفصیل نہیں کیونکہ واؤ آیا اور واؤ کس لئے آیا کرتا ہے جمع کے لئے مطلق جمع کے لئے یعنی آنے کے اندر یہ دونوں جمع ہیں زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے باقی تفصیل کچھ نہیں محروم کہ دونوں اکٹھے آئے یا دونوں الگ الگ آئے پہلے زید آیا بعد میں عمر آیا یا پہلے عمر آیا بعد میں کون آیا زید آیا اور اگر ایک پہلے آیا ایک بعد میں آیا تو دوسرا اس کے فوراں بعد آیا یا کچھ تاخیر سے آیا یہ کوئی چیز اس کے اندر ذکار نہیں بس وہ نے اتنا بتلا دیا کہ وہ مجیعت جو زید کے لئے ثابت ہے وہی مجیعت کس کے لئے ثابت ہے عمر کے لئے اب یہ تمام صورتوں کو شامل ہیں چاہے دونوں اکٹھے آئے اور پھر بھی یہ کلام صحیح چاہے زید پہلے آیا ہو عمر بعد میں آیا ہو پھر بھی یہ کلام صحیح عمر پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا ہو پھر بھی یہ کلام صحیح زید کے آتے ہی فوراں عمر آ گیا تھا پھر بھی یہ کلام صحیح زید کے آنے کے ایک سال بعد عمر آیا پھر بھی یہ کلام صحیح کیونکہ مجیعت دونوں کے لئے کیا ہو رہی ہے ثابتہ وہ نے صرف اتنا بتلایا کہ مجیعت میں یہ دونوں جمع ہیں مجیعت میں یہ دونوں جمع ہیں تو مسند علیہ کی تو تفصیل آئی وہ کے ساتھ لیکن مسند کی کوئی تفصیل نہیں آئی تو اس کے اندر تفصیل ہے فائل کی کہ وہ زید اور عمر ہے من غیر دلالت انحلا تفصیل الفعلی بغیر کسی دلالت کے فعل کی تفصیل پر فعل کی تفصیل پر یہاں کوئی دلالت نہیں بِعَنَّ بِعِنِ صورت کے یہ تفصیل یوں ہوتی کہ بِعَنَّ الْمَجِعَنِ کَانَ مَان کہ وہ دونوں کیسے آئے تھے اکٹھے آئے تھے اَوْ مُتَرَتْتِبَائِنِ یا کیسے آئے تھے ترتیب سے آئے تھے ایک پہلے آیا تھا اور ایک بعد میں اور پھر اس صورت میں مَا مُحْلَتِنْ اَوْ بِلَا مُحْلَتِنْ یا مُحْلَتْ کے ساتھ آئے تھے یا بغیرہ اس بات کی کوئی تفصیل نہیں ہے وَاحْتَرَضَ بِقَوْلِهِ مَاخْدِسَارِن اور احتراز کیا ماتن نے اپنے اس قول مَاحْتِسَارِن کے ساتھ اَنَّحْوِ جَاءَنِ زَيْدٌ وَجَاءَنِ عَمْرٌ جَاءَنِ زَيْدٌ وَجَاءَنِ عَمْرٌ تو دیکھو اس کے اندر بھی مُسْنَدِلَيْهِ کی تفصیل ہے لیکن اختصار اختصار نہیں ہے دیکھا جَاءَنِ دو دفعہ ذکر ہو رہا ہے حالانکہ اوپر والی مثال میں جَاءَنِ ایک مرتبہ ذکر ہوا تھا فَإِنَّ فِيهِ تَفْصِیلًا لِلْمُسْنَدِيْ لَيْهِ اس لیے کہ اس میں بھی مُسْنَدِلَيْهِ کی تفصیل ہے مَاحْنَّهُ لَيْسَ مِنَا فِي الْمُسْنَدِيْ لَيْهِ ساتھ اس کے کہ یہ پھر مُسْنَدِلَيْهِ کے آتف کی قبیل سے بھی نہیں رہے گا بھئی پھر تو یہ کیا ہو جائے گا بَلْ مِنْ آتفِ الجُمْلَةِ کس قبیل سے ہو جائے گا آتف الجملہ کی قبیل سے ایک جملے کا آتف جملے پر ہو جائے گا تو یہ تابع مُسْنَدِلَيْهِ کا نہ رہا اور ہم کس کی بات کر رہے ہیں مُسْنَدِلَيْهِ کے دوابے کی جس کا آتف مُسْنَدِلَيْهِ پر ہو وَمَا يُقَالُ مِنْ أَنَّهُ احتِرَاضٌ عَنَّهُ وِجَاءَنِ زَيْدٌ جَاءَنِ عَمْرٌ مِنْ غَيْرِ عَتْفٍ فَلَيْسَ بِشَئِئِن جی بعض علماء نے اور تقریر کی بھئی علامت ابتہ زانی نے کیا کہا مَا اختِسَارِن اختِسَار کے ساتھ اس کے ذریعے احتراض کیا کس سے بھئی جَاءَنِ زَيْدٌ وَجَاءَنِ عَامْرٌ اس سے احتراض کیا بس اور شارحین کہتے ہیں اس سے احتراض کیا اوپر دیکھئے بھئی اگلے صفحے پر پہلی سطر میں ہے جَاءَنِ زَيْدٌ جَاءَنِ عَامْرٌ بغیر حرفِ عطف کے ذکر ہیں بھئی اس سے احتراض کیا ہے اس سے کیا کیا ہے احتراض کیا ہے بھئی تو علامت ابتہ حافظانی اس کو رد کریں گے کہ نہیں بھئی کہ یہ احتراض ہے مولانا بعض علماء نے کہا جَاءَنِ زَيْدٌ جَاءَنِ عَامْرٌ مِنْ غَيْرِ عَتْفِن بغیر کسی عطف کے جب ہم نے کہا جَاءَنِ زَيْدٌ وَعَامْرٌ اندر اختصار ہے اگر اس کے بجائے یوں کہا جاتا جاءنی زیدن جاءنی عمرن بغیر حرف عطف کے تو اس صورت میں کیا تھی اختصار باقی نہ رہتا تو یہ احتراز ہوا اس سے مولانا علامت اقتضانی کہتے ہیں نہیں بھئی آپ کی بات صحیح نہیں اس سے احتراز نہیں فلیس بشین یہ کوئی چیز نہیں کہتے ہیں اس لیسا فیہ دلالت علا تفصیل المسندی علیہی اس لیے کہ اس میں موسندلہ کی تفصیل پر کوئی دلالت نہیں بلکہ یہ احتمال ہے اس کے اندر کی اس میں اضراب اعراض ہو کس سے مولانا پھر نہ ہو کلام اول سے بھئی پھر نہ بھئی آپ نے پہلے کہا جاءنی زیدن پھر فوراً اعراض کیا اس کو چھوڑ کر کہا جاءنی عمرن بھئی جاءنی بھئی آپ نے مجیعت عمر کو بیان کرنا تھا آپ پہلے غلطی سے کیا کہہ دیا آپ نے جانی زیدن فوراً اس کو چھوڑ کر آپ نے کہا جانی عمرن تو پہلے کلام کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو ذکر کیا تو پہلا مسکوط انہو کے حکم میں ہوا کس کے حکم میں اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں بھئی کہ وہ آیا ہے یا زید آیا ہے یا زید نہیں آیا تو جب زید کے جب اس کے آنے میں اس کے آنا قطعی نہ رہا تو وہ مسند علے نہ رہا جب مسند علے نہ رہا تو مسند علے صرف عمر بن گیا کیا بن گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی جب پہلے کو چھوڑ دیا تو اب زید جو پہلے کے اندر تھا وہ مسند علے رہا جی اس کلام سے تو اعراض کر دیا جب زید مسند علے نہ رہا تو مسند علے صرف کون ہوا عمر کون ہوا تو یہاں پر مسند علے کی تفصیل ہے مسند علے تو ایک ہی ہے یہاں تو مسند علے کی تفصیل ہی نہیں ہے تو یہاں اس سے احتراض کی بات صحیح نہیں بھئی ہاں اگر یہاں مسند علے کی بھی تفصیل ہو اور یہاں غو کو مقدر مانا جائے پھر آپ کی بات صحیح بن جاتی ہے بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی جی تو مسند علے کی انہوں نے کہا نا مسند علے کی بھی تفصیل ہو اور ساتھ کیا ہو اختصار بھی ہو علامت افتادانی نے کہا وہ جو میں نے مثال ذکر کی اس سے احتراض ہے کیا مثال میں نے ذکر کی تھی جانی زیدن وجانی تو دیکھو وہاں مسند علے کی تفصیل تھی البتہ اختصار نہیں تھا یہاں پر مسند علے کی سرے سے تفصیل ہی نہیں ہے جی بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے اندر اضراب عن القام کلام الاول کلام اول سے نفس علیہ الشیخ فی دلائل العجاز تصریح کی ہے اس کی مولانا الشیخ نے دلائل العجاز کے اندر الشیخ کا لفظ مولانا جب بلاغت اور نحو کی کتابوں میں آجائے تو اس سے مراج شیخ عبدالقاہ جرجانی رحمہ اللہ ہوتے ہیں اول تفصیل المسندی یا مولانا عاطف کیا جاتا ہے بھئی مصند کی تفصیل کے لئے عاطف کس لئے کیا جاتا ہے مصند کی تفصیل کے لئے آگے مطن میں ہے قضال اسی طرح یعنی اختصار کے ساتھ کس کے ساتھ ہے اختصار کے ساتھ میں نے کہا جانی زید فامر آیا میرے پاس کون زید پھر عامر تو فا آئی اور فا کس لئے آیا کرتی ہے تاقیب مال وصل کے لئے بلا تراخی کے ہو دوسرا بھی آیا یعنی زید آیا اور بغیر تراخی کی فوراں کون آگیا عامر بھی آگیا بھئی عامر بھی آگیا تو یہاں دیکھو مسند کی تفصیل ہو گئی کیا مسند کی کیا تفصیل ہوئی کہ یہ مجیعت پہلے کس کے لئے ثابت ہے زید کے لئے پھر کس کے لئے ثابت ہے عامر کے لئے یا میں کہتا ہوں جانی زید فعمر ثم بکر آیا میرے پاس زید پھر عامر پھر بکر تو یہاں یہ مجیعت جو مسند ہے اس کی تفصیل آئی کہ سب سے پہلے مجیعت کس کے لئے ثابت ہے زید کے لئے پھر بغیر تراخی کے یہ مجیعت کس کے لئے ثابت ہے عامر کے لئے پھر تراخی کے ساتھ یہ کس کے لئے ثابت ہے بکر کے لئے سمجھ میں آئی بات تو دیکھو مسند کی تفصیل آئی کس کی تفصیل آئی مسند کی تفصیل آئی اور اختصار بھی ہے اس کے بجائے اگر میں یوں کہتا جانی زید سم بکر بعد سنتین زید آیا پھر اس کے بعد بکر کتنے عرصے کے بعد آیا دو سال کے بعد تو اب اس کے اندر اختصار نہ رہتا سمجھ میں آیا بھئی تو سم نے تراخی کے ساتھ اختصار کا بھی فائدہ دیا بھئی اور لتفصیل المسندی مولانا عطف کیا جاتا ہے مسند کی تفصیل کے لئے بی انہو قدح سالا بی احد المذکورین بھئی دیگر نصفوں میں من احد المذکورین موجود ہے اور یہ عبارت ہی صحیح بنتی بھئی کہ حاصل ہو رہا ہے مسند بھئی دیکھو میں نے کہا زید فا عمر تو یہ مجیعت پہلے کس کو حاصل ہو رہی ہے زید کو کھر کس کو حاصل ہو رہی ہے عمر کو یہی بات بیان کر بی انہو قد حصلا من احد المذکورین کس سے دو مذکورین میں سے ایک کو کیا ہوئی ہے یہ حاصل ہوئی ہے تو یہ مجیعت حاصل ہوئی ہے دو مذکورین میں سے ایک کو اولا وعن الاخر بعدہو اور دوسرے کو بعد میں معا محلت جبکہ فا کے ساتھ ہو اور بلا جبکہ سمہ کے ساتھ ہو اور بلا محلت یا بغیر محلت کے جبکہ کس کے ساتھ عطب کیا جائے فا کے ساتھ تو یہ فا اور سمہ بتلائیں گے کہ محلت کے ساتھ پہلے ایک کو حاصل ہوئی ہے یا بغیر محلت کے کذالک اسی طرح تفصیل المسندی کذالک اسی طرح کیا معنی کذالک اسی طرح کہتے ہیں اے ما اختصار اختصار کے ساتھ بھئی جیسے وہ مطن میں پہلے گزرا تھا وَاَحْتَرَضَ بِذَالِكَ عَنَّحْوِ جَانِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ بَعْدَهُ بِيَوْمِن اور اختراز ہے اس کی ذریعے اختصار کی جو قید لگائی کذالک کی جو قید لگائی وہ اس قسم کی مثال سے اختراز ہے جَانِ زَيْدٌ وَعْمْرٌ آیا میرے پاس زید اور عمر بَعْدَهُ اس کے بعد بھی يَوْمِن کتنے دن کے بعد ایک دن کے بعد آیا اَوْسَنَةٍ يَا ایک سال کے بعد آیا بھئی ایک سال کے بعد تیدے دیکھو یہاں پر والا نا کیا ہے تو مُسْنَد کی تفصیل تفصیل کے اعتبار سے اختصار نہیں ہے مُسْنَد کی تفصیل کے اعتبار سے اختصار نہیں ہے بھئی دیکھو بَعْدَهُ بِيَوْمِن اَيَا بَعْدَهُ بِسْسَنَةٍ بڑی لمبی بات ہو گئی تو اب اگر وہ کے بجائے صرف سمعی کہہ دیا جاتا تو یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو جاتا بھئی کہ تراخی کے ساتھ آیا ہے وَمَا أَشْبَحَ ذَالِكَ اور اس جیسے مثالوں سے احتراز کیا ہے نَحْو جَعَنِي زَيْدٌ فَعَمْرٌ آیا میرے پاس زید پھر آمار یاوالنا اَوْ سُمَّ عَمْرٌ جَعَنِي زَيْدٌ سُمَّ عَمْرٌ آیا میرے پاس زید پھر کون آیا آمار اَوْ جَعَنِي الْقَوْمُ حَتَّى خَالِدٌ آئے میرے پاس قوم یہاں تک کہ کون آیا خالد آیا بھئی فَسْسَلَا سَتُتَشْتَرِكُ فِي تَفْصِيلِ الْمُسْنَدِ تو یہ تین حروف فَا سُمَّا اور حَتَّى یہ مشترک ہیں مولانا شریک ہیں کس کے اندر تفصیلیں مسند کے اندر یہ شریک ہیں بھئی ان تینوں سے کیا آیا کرتی ہے مسند کے تفضیل حاصل ہوتی ہے مگر جو فَا ہے وہ دلالت کرتی ہے تاقیب پر من غیر تراخین بغیر کسی تراخی کے وَسُمَّا عَلَى تَرَاخِ اور سُمَّا کس پر دلالت کرتا ہے تراخی پر دلالت کرتا ہے وَحَتَّى اور حَتَّى اس بات پر کہ اَنَّا أَجْزَاءَ مَا قَبْلَهَا مُتَرَطِبَتٌ فِي ذِهْنِ کہ ما قبل کے اجزاء مترطب ہیں ذہن کے اندر ترتیب سے ہیں مِنَ الْأَضَعَفِ إِلَى الْأَقْوَى اَضَعَفْ سے کس کی طرف اَقْوَى کی طرف اَوْ بِلْعَقْسِ یا اس کا عقس ہے یعنی اَقْوَى سے کس کی طرف ہیں اَضَعَفْ یاد رکھو مَالَا نَا تین حروف یہاں آپ نے پڑھے فَا سُمَّا اور حَتَّى یاد رکھو فَا بھی کس لئے آیا کرتا ہے مُسْنَد کی تفصیل کے لئے سُمَّا بھی کس کی تفصیل کے لئے مُسْنَد کی تفصیل کے لئے اور حَتَّى بھی کس کی تفصیل کے لئے مُسْنَد کی تفصیل کے لئے لیکن ان تینوں میں فرق انہوں نے ایک فرق یہ ذکر کیا کہ فَا کس لئے آئے گا تَعْقِب مَال وَسَل کے لئے اور سُمَّا کس لئے آئے گا تَعْقِب مَال تَرَاخِی کے لئے اور حَتَّى کس لئے آئے گا تَعْقِب کے لئے آئے گا لیکن یہ تو فَا اور سُمَّا کے اندر جو تاقیب ہے ترتیب ہے وہ خارج کے اندر ہوگی کس کے اندر ہوگی میں نے کہا جانی زیدن فعمرن معلوم ہوا مجیعت پہلے زید کیلئے ثابت ہے پھر اس کے بغیر تراخی کے اس کے فوراں بعد کس کے لئے ثابت ہے یہ خارج میں اس طرح ہے مجیعت پہلے آیا زید اور پھر کون آیا عامر اور پھر میں کہتا ہوں جانی زیدن سم عامرن یہاں پر بھی پہلے زید آیا اور پھر کچھ دیر کے بعد کون آیا عامر آیا تو یہاں بھی جو تراخی ترتیب ہے وہ کس کے اندر ہے بھئی خارج کے اندر ہے لیکن حتہ کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے وہ ذہن کے اندر ہوتی ہے خارج میں ترتیب کا ہونا ضروری نہیں میں کہتا ہوں جانی القوم یا میں کہتا ہوں میرے پاس مجاہدین آئے حتہ کہ خالد بھی آیا خالد جو ان کا مثلا کمانڈر انچیف ہے وہ بھی میرے پاس آیا بھئی تو یہاں پر دیکھو اب یہ ضروری نہیں کہ مجاہدین پہلے آئے اور کمانڈر انچیف بعد میں آئے بھئی بلکہ میں نے ذہن کے اندر ترتیب لے دی خود مولانا اضعف سے اقویٰ کی طرف کہ ان میں جو عام ہے مولانا جو کمانڈر وغیرہ نہیں وہ اضعف وہ بھی آئے حتہ کہ جو ان میں سب سے قوی ہے کون خالد وہ بھی میرے پاس آیا تو یہ ترتیب میں نے کس میں بنائی مولانا ذہن کے اندر مولانا تو پہلے میں نے ذعید کی اضعف کی طرف کیا کیا فیل کا اصناد کیا اور پھر کس کی طرف کر دیا اقویٰ کی طرف کر دیا سورت سمجھ میں آئے بھئی تو خارج کے اندر ترتیب ہونا ضروری نہیں یہاں ذہن میں ترتیب ہے ہاں خارج میں ترتیب ہو بھی سکتی ہے اور خارج میں ترتیب نہیں بھی ہو سکتا ہے وہ سب سے پہلے آیا ہو ہو سکتا ہے ساتھی کے سب کے آیا ہو ہو سکتا ہے وہ واقعی سب کے بعد آیا ہو ہاں البتہ ترتیب ذہنی یہاں ضرور ہوگی بھئی ترتیب ذہنی یا مولانا اس کا عقص کرتے ہیں بھئی میں کہتا ہوں جانی القوم حتی خالد میرے پاس قوم آئی یہاں تک کہ کون آیا خالد بھئی تو خالد ان میں نہایت ضعیف ہے مثلا نابینا ہے کیا ہے کمزور ہے بھئی بھئی میرے پاس دولت والے صحت والے سارے آئے یہاں تک ان میں سب سے غریب اور کمزور اور ضعیف وہ خالد جو ہے وہ بھی میرے پاس اب یہ ضروری نہیں کہ خالد سب کے آخر میں آیا ہو ہاں ذہن میں میں نے ترتیب دے دیئے اس قوم کے اجزاء کو مولانا سب سے پہلے میں نے فیل کا اسنات کس کی طرح مان لیا اقوی کی طرف کس کی طرف کہ اقوی تو آئے یہاں تک کہ سب سے از جو ضعیف ہے از عف جو ہے وہ بھی کیا ہے میرے پاس تو یہ ترتیب کس میں بنائی میں نے مولانا ذہن کے اندر ترتیب بنائی سمجھ میں ہے خارج میں اس ترتیب کا ہونا ضروری نہیں ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی تو یہ حتہ مولانا عموم کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے اور اس میں دو حتہ عاطفہ ہے اس میں ماباد کا ماقبل کا جز ہونا ضروری ہے دیکھا تو جان القوم حتہ خال دنیا خالد بھی کیا ہے مولانا قوم کا جز ہے بھئی قوم کا جز ہے تو دیکھ مثلا اور دیکھ بھئی تو عموم کا فائدہ دے رہا ہے ساری قوم والے یہاں تک کہ خالد بھی آیا تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے حتی سمجھ میں آیا تو کبھی تو یہ ترتیب کے لئے آتا ہے اور یہ ترتیب کہاں ہوگی خارج میں ہوگی یا ذہن کے اندر بھئی ذہن کے اندر اور ذہن کے اندر پھر مولانا یا تو یہ اقواس کس کی طرف ترتیب ہوگی اقوا کی طرح مثلا میں کہتا ہوں جا ماتن ناس حت الانبیاء لوگ مر گئے یہاں تک کہ انبیاء کا بھی انتقال ہوا اب آپ مجھے بتائیے بھئی کہ لوگوں کا انتقال پہلے ہوا انبیاء کا بعد میں یا انبیاء کا بھی ساتھ ہی ہوا ہے بھئی ساتھ ہی ہوا ہے انتقال لیکن میں نے ذہن کے اندر ترتیب بنا لی پہلے اضعف کی طرف موت کی نسبت کی اور پھر کس کی طرف اقوا کی طرف اعلیٰ کی طرف فیل کی نسبت کی تو یہ کیا ہے ترتیب ذہن میں ہے خارج کے اندر نہیں یا مرانا اضعف سے اقوا سے اضعف کی طرف نسبت ہوگی جیسے میں کہتا ہوں قدیم الحاج حت المشات کہ حاجی آگئے یہاں تک جو پیدل چلنے والے تھے وہ بھی پہنچ گئے تو سوار حاجی پہنچے ہی پیدل وہ بھی اب تک پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر بھی میں نے ترتیب بنائی لیکن کس طرح پہلے آنے کی نسبت کس کی طرف کر دی اقوا کی طرف پھر کس کی طرف کی اضعف تو یہ ترتیب میں نے ذہن میں بنائی خارج میں ضروری نہیں کہ سوار پہلے پہنچے اور پیدل بعد میں سمجھ میں آیا سوار اور پیدل اکٹھے بھی پہنچ سکتے ہیں تو کہتے ہیں ورنفہ دلالت کرتا ہے تاقیب پر بغیر تراخی اور محلت کے وسمالت تراخی اور سمہ تراخی پر وحتیالا ان اجزاء ما قبلہا اور حتی اس بات پر کہا جس کے ما قبل کے جو اجزاء ہیں مترتبت انفیز ذہنی وہ ذہن کے اندر مترتب ہیں من الازعف الالاقوی ازعف سے اقوی کی طرف اور بالعکس یا اس کا عکس ہے اقوی سے کس کی طرف ازعف کی طرف فمعنی تفصیل المسند فیہا تو تفصیل مسند کا معنی ان کے حتی کے اندر یہ ہے کہ ایو اعتبر تعلقه بالمطبوع اولا کہ یہاں پر مولانا مسند کا تعلق کس کے ساتھ مطبوع کے ساتھ اولا اس کا اعتبار کیا جائے مطبوع اور خالد کیا ہے تابع بھئی جی اول کو کہتے ہیں مطبوع میں نے بتایا تھا ثانی کو کیا کہتے ہیں تابع کہتے ہیں تو فیل کا تعلق پہلے مطبوع یعنی قوم سے مانا جائے اولا وبالتابع ثانیا اور ثانیا کس کے ساتھ مانا جائے ثانیا تابع کے ساتھ بھئی من حیث انہو اقوی اجزاء المطبوع اس حیثیت سے کہ مطبوع کا سب سے قوی جز ہے سب سے اضعفوها یا اس اعتبار سے کہ مطبوع کا سب سے ضعیف جز ہے وَلَا يُشْتَرَتُ فِيهَتْ تَرْتِيبُ الْخَارِجِيُ اور اس کے اندر ترتیب خارجی کی شرط نہیں لگائی گئی اس پر اب اشکال ذکر کریں گے فَإِنْ قُلْتَ بھئے انہوں نے کیا کہا جو انہوں نے کیا بات کی بھئے وہ کے اندر تو ذکر کیا تھا کہ مُسْنَدِ لَا کی تفصیل کے لیے آتا ہے فَا کے اندر سُمَّا کے اندر حَتَّا کے اندر انہوں نے صرف یہ کہا مُسْنَد کی تفصیل ہوتی ہے حالانکہ مُسْنَدِ لَا کی تفصیل بھی ساتھ ہو رہی ہے میں نے کہا جَا آنی زَيْدٌ فَعَمْرٌ تو مُسْنَدِ لَا کی بھی تفصیل آئی یا نہیں آئی بھئی کہ دو افراد ہیں اور ایک زہد ہے اور ایک ہم تو مُسْنَد کو یوں کہنا چاہیے تھا لِتَفْصِيلِهِمَا بھئی مُسْنَد کی بھی تفصیل اور مُسْنَد لَا کی بھی تفصیل دونوں کو ذکر کرتے انہوں نے صرف مُسْنَد کی تفصیل ذکر کیا اعتراض سمجھ میں آیا بھئی فَإِن قُلْتَ فِي هَذِهِ السَّلَا سَتِي اَعْضًا تَفْصِيلٌ لِلْمُسْنَدِ لِهِ ان تینوں کے اندر مُسْنَدِ لَا کی بھی تفصیل ہے فَلِمَا لَمْ يَقُلْ اَوْ تَفْصِيلِهِمَا تو مُسْنَد نے تفصیلِهِمَا کیوں نہیں کہا اَوْ تَفْصِيلِهِمَا معن یا دونوں کی کٹھی تفصیل کے لیے آتا ہے قُل تو جواب دے رہے ہیں بھئی قُل تو فَرْقٌ بَيْنَ يَفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَقُونَ الشَّئِئِ وَحَاسِلًا مِنَ الشَّئِئِ وَبَيْنَ أَنْ يَقُونَ مَقْصُودًا مِنْهُ فَرَقْ کیا ہے اس میں کہ ایک شخ حاصل ہو کسی چیز سے بغیر ارادے کے اور ایک چیز وہ جو کہ اسے مقصود ہو بھئی فرق کرنے کے لیے مصنف نے کیا کیا اس انداز کو اختیار کیا بتلایا کہ جو چیز حاصل ہوگی وہ دو قسم پر ہے یا تو حاصل ہوگی بلا قصد یا حاصل ہوگی بلقصد بھئی تو یہاں پر مصند کی تفصیل بلقصد حاصل ہو رہی ہے اور مصند علیہ کی تفصیل بلا قصد حاصل ہو رہی ہے مثلا مولانا آپ کے ساتھی سامنے کھڑے ہیں آپ نے نظر اٹھا کر زید کی طرف دیکھا جب زید کو دیکھیں گے تو اس کے ساتھ والے نظر آئیں گے یعنی نظر آئیں گے آپ کو ساتھ والے بھی نظر آئیں گے لیکن زید کا دیکھنا ہے بلقصد اور باقیوں کا نظر آنا ہے بلا قصد تو یہاں پر بھی اسی طرح مصند کی جو تفصیل حاصل ہو رہی ہے وہ بلقصد ہے اور مصند علیہ کی جو تفصیل حاصل ہو رہی ہے وہ بلا قصد کے ہے اسی فرق کو بتلانے کے لئے مصنف نے کیا کہا کہ یہ فاطس امہ حتی کس لئے آیا کرتے ہیں مصند کی تفصیل یعنی مصند کی تفصیل بلقصد ہے اور جو مصند علیہ کی تفصیل آ رہی ہے وہ بلا قصد ہے فرق کرنے کے لئے کہ ایک شئے حاصل من الشیح ہو یعنی بغیر قصد کے اور ایک شئے جو ہے مقصود ہو اس سے ارادہ کیا جائے یعنی بلقصد حاصل ہو وَتَفْصِيلُ الْمُسْنَي بِلَيْهِ فِي حَادِهِ السَّلَا سَتِي وَإِن کَانَا حَاصِلًا اور مصند علیہ کی تفصیل بھی ان تینوں میں اگرچہ حاصل ہے لیکن لَيْسَلَاتُ فُبِحَادِهِ السَّلَا سَتِي لِعَجْلِهِ لیکن آتف ان تینوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں کیا جاتا یعنی مصند علیہ کی تفصیل کے لئے نہیں کیا جاتا دیکھئے بھئی عجیب بات بتلا رہے ہیں لِأَنَّ الْقَلَامِ اِذَا شْتَمَلَ عَلَىٰ قَيْدٍ زَائِدٍ عَلَىٰ مُجَرَّدِ الْإِثْبَاتِ اِثْبَاتِ اَوِ النَّفِي فَهُوَ الْغَرْضُ الْخَاسُ وَالْمَقْصُودُ الْأَسْلِيُ مِنَ الْقَلَامِ کہتے ہیں بھئی دیکھو اس لئے کہ کلام جب یا مَا زَائِدٌ بِقَائِمِن تو یا تو ایک کلام میں صرف اس بات ہوگا یا صرف کیا ہوگی لیکن اگر اس بات اور اس نفی پر کوئی زائد قید بھی ہو تو یاد رکھنا وہ قید غرضِ اصلی ہوگی وہ قید کیا ہوگی غرضِ اصلی ہوگی سمجھایا مقصودِ اصلی ہوگی کلام سے بھئی تو یہاں پر مولانا کیا کہا کہنے والے نے جَعَنِ زَائِدٌ فَامُرُون بھئی تو یہ فا کیا ہے بھئی اگر اس کے بجائے وہ کہہ دیا جاتا تو مجیعت دونوں کے لئے ثابت ہوتی صرف اس بات آتا مجیعت زید کے لئے بھی ثابت ہے اور مجیعت عمر کے لئے بھی تو یہ تفصیلیں مجھ سے دیلے ہو جاتی لیکن یہاں پر فا ہے اور فا اس بات کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی فائدہ دے رہا ہے کیا ترطیب کا کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے تو اس رہے زید آیا اور پھر بغیر محلت کے فوراں کون آیا عمر آیا تو یہ قید زائد ہوئی ایک زائد فائدہ ہوا اور جو کلام کے اندر کلام میں جب وہ زائد فائدہ آ جائے تو وہ اس کلام کی کیا ہوتی ہے غرضیں گویا آپ کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ مجیعت زید کے لئے بھی ثابت ہے اور مجیعت کس کے لئے بھی ثابت ہے عمر کے لئے بھی ثابت ہے اب میں نے آپ کو صرف یہ بتلانے کے لئے یہ کلام ذکر کیا ہے کہ پہلے زید آیا اور اس کے فوراں بات کون آیا ہے عمر آیا ہے سورت سمجھ میں آئی بھائی لئے انہا الکلام از اشتملہ علاقہ دن اس لئے کہ جب کلام مشتمل ہو کسی ایسی قید پر زائد علا مجرد الاسباتی او ان نفی جو زائد ہو مجرد محض اثبات اور محض نفی پر فہوالغرض الخاص والمقصود الاسلی من الکلامی تو وہ غرض خاص ہے اور مقصود اصلی ہے کلام سے ففی حادی الامثلت تفصیل المسندی الیہی ان مثالوں کے اندر مسندلے کی بھی تفصیل ہے کانہو پس ان مثالوں کے اندر مسندلے کی جو تفصیل ہے کانہو امر کان معلومن یہ گویا ایسی چیز ہے جو پہلے سے آپ کو یہ ایسا عمر ہے جو آپ کو گویا پہلے سے معلوم تھا وَإِنَّمَا سِقَ الْقَلَامُ لِبَيَانِ أَنَّمَ جِئَا أَحَدِهِمَا کانہو بعد العاخری اور یہ گویا کلام اسی لئے چلایا گیا ہے یہ بیان کرنے کے لئے کہ ان میں سے ایک کانہ دوسرے کے بعد ہے دوسرے کے بعد ہے گویا تو یہ آنا تو آپ کو پہلے سے پتا تھا لیکن یہ کلام کس لئے چلایا گیا اس زائد فائدے کے لئے یہ بتانے کے لئے پہلے زیادہ آیا تھا اور پھر کون آیا امر آیا فلیت عمل پت چاہیے کہ غور و فکر کریں سمجھ میں ہے تو یہ اس لئے فلیت عمل کہا کہ یہ قانون کل نہیں ہے اغلبی ہے مولانا وَحَادَ الْبَحْثُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِي دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ اور یہ بحث ان ابحق میں سے ہیں جن کو لے کر آئے ہیں شیخ عبدالقاہِ دَلَائِلُ الْإِعْجَازِ کے اندر وَوَفَّا بِالْمُحَافَظَتِ عَلَيْهِ اور وسیعت فرمائی ہے اس کی حفاظت کرنے کی اس پر توجہ دینے کی انہوں نے کیا کیا ہے اس پر توجہ دینے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی اسے محفوظ کرنے کی شیخ عبدالقاہِ شیخ عبدالقاہِ دَلَائِلُ الْمَحَافَظُ مِمَّا اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامِ شیخ عبدالقاہِ